السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلاة و السلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان الموت اللذی تفرون منہو فینہو ملاکیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ السَّلَوَاتِ ماشاءاللہ جنہیں دور بانہ لے گیا جنہاں بینے وہ بے شک جا سکتے ہیں جنہیں دیانہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرہمانو خالق جنت الفرد و سداء فرمائے موت حق ہے خالقِ کائنات دا او اٹل فیصلہ کہنے ٹالیاں ٹل دا نہیں جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب آمدِ مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا جنہ دے صدقِ کائنات خلق ہوئی جنہ دے صدقِ کائنات دا نظام باقی وہ عظیم ہستی جائیں دے بارے اللہ فرمائے لَوْ لَكَ عَلَّمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ میرا حبیب کہ کو پیدا نہ کر رہا کائنات ہی نہ بڑھائیاں اگر وہ ہستیاں نہیں رہیاں تو رہنا کائنیں اس وقت مولا کائنات امیر المومنین اللہ اللہ نحج البلاغج فرمایا اُسِيكُم عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میں اللہ سے تقوی کی تجھے وسیعت کرتا ہوں اُسِيكُم بِتَقْوِ اللَّهِ اَلَّذِي أَلَّذِي أَلْبَثَكُم مُرْيَاشِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم مُلْمَاشِ اُوَا لَا 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 موت دے کوئی راہت طریقہ ہوندہ کوئی اسباب بچاو منہا تو حضرت سلیمان بن داود موت نائیو ہے اتنی عظیم ہستی کہ جس دے بارے قرآن فرما رہے ہیں اتنی عظیم ہستی نبی بھی ہیں حاکم بھی ہیں اتنی کنٹرول ہے حکومت اتنی مضبوط ہے ایک چیوٹی جو گل کی تھی ہے اس تو بھی پوچھا ہے انہیں ان کے ہواں گئے قَالَتْنَمْ لَتُنْ يَعْجُوَا نَامِلْ اُدْخُلُوا مَسَاقِنَكُمْ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلیمَانْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ چیوٹی دی گل کرنا فَتْبَسَّ مَازَاهِكَمْ لِهَا اللہ کے نبی مسکر آپ ہے یعنی اتنی مضبوط ہے حکومت چیوٹی دی گل یعنی اس مخلوقتے بھی اس دا کنٹرول ہے ایک پرندے گفتگو کی تھی غائب ہے فرمایا فَتْنِ مَالِي لَا عَرَلْ خُدْ 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 آمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ فَتْنِ خُدْ 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 کی دی گیا چھٹی نہیں منگی لَوْ عَذَّ بَنَّهُ عَذَى بَنْ شَدِيدَ اَوْ لَعَذْ بَحَنَّهُ اَوْ لَيَا تِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ یا کوئی پکی خبر دلیل لے کے آیا تبت کو جناکس میرے محترم اندازہ کرو اتنی مضبوط حکومت لیکن موت وہ اٹھال فیصل ہے خالے کے دوحاق کے بڑی لمبی حکومت کی تھی فرمایا میں آج آرام کرنا چاہنا میرے کمریں چاہیے کوئی نہ ہوئے سکون کرنا چاہنا یہ میں اندر داخل تھے بیت المقدس دی تعمیر شروع اللہ جو نبی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو گھار بندہ پہ آئے خوش ہونے کھڑے اور خوش نصیب ہونے وہ بندہ جز دیکھول اللہ کوئی اچھا کام گھنے اگر بندہ کوئی اچھا کام کرے اللہ جو شکریہ ادا کرے میرا لطڑ احسان میں انتخاب کی تھی یہ میرے کوئی اچھا کام کرایا ہی جو اچھے کام ہیں مساجد، مام بارگاہ، مدارس یہ سلسلے جو بھی اچھا کام کرے اس نے اللہ دے شکریہ ادا کرنے چاہیے دیں پھر اللہ تیرہ احسان ہے جو میرا انتخاب کی تھی ورنہ کرا تو میرے بغیر بھی تو شکد ہے اللہ دے ربی خوش ہو رہے ہیں جو بیت المقدسی تعمیر ہو رہی اچانک خوب روح نوجوان داخل تھے اجازت بھی نہیں منگی تھی آگئے فرمایا میں منع کی تا آج واج میری اجازت دے بغیر میرے کمرج کوئی نہ آوے تک کیوں میری اجازت دے بغیر آئے ہو تو سونے نوجوان جواب اچھ عرض کیتی حضور جہدہ اچھا آنے ہیں کہیں تو اجازت منگان تھی لوڑی کا ہی نہیں سبحان اللہ چھا میرے گئے ملک الموت ہیں ہاں اجازت ہے بہر آمان توجہ ہے نا میرے بھائیوں لیڑی عظیم ہستی نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں لیکن بہار دی اجازت نہیں ملی کھڑو تے نبی روکہ بزویا یعنی اتنا اللہ دا عظیم عمر ہے موت کہ انہ نبی مولاتی نہیں ملی مولا علی فرمی ہے اگر کوئی وسائل بچاوے نہ تو حضرت سلیمان اگر انسانوں کے لمبی زندگی بچاوے ہا تو حضرت نوح علیہ السلام دی یعنی مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی مشہور ساڑھے نو سو سال تو مسلم ہے مشہور ہے اٹھائی ہزار سال پنجی سو سال زندگی گزارن اللہ نبی اس لئے آخری وقت تو ہے دھوبتے بیٹھے ہیں دھوبتوٹھی کے جسے لئے ملک الموت آئے نا تھے اجازت منگی نے اجازت ہے میں دھوبتوٹھی کے چھانتے بہرہ ہوں ملک الموت آئے اجازت بہرہ بیٹھے ہیں ملک الموت پچھا اللہ نبی بڑی لمبی زندگی گزاری نے اتنی لمبی زندگی گزار کے محسوس کے کیتہ نے اس دنیا تے توجہ ہے نا یعنی اتنی لمبی زندگی اٹھائی ہزار سال جی میں مشہور ہے اور پھر دانا لوگ تشریف فرماو تکلیفہ دے بھی وقت تھوڑا ہوئے تا لگتا زیادہ ہے لکھے چھے مصیبہ تے چھے تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا ہے تے انہا نبیان دیا زندگیاں تک گزریاں مصیبتا جیتا اللہ نے آزمائے انبیانو اختابارہم بالمخماسہ تے ابتالہم بالمجعادہ تے اللہ نے نبیان تے سخت تو سخت کام لے یہ نہیں لمبی زندگی گزارن عالی نبی لیکن جس سے لے ملک الموت پچھے تھٹا صحاب حریانے تھٹھڑا صحاب حرکے فرمین ملک الموت تک کئے دسان گزر تا ڈھائی ہزار سال گیا ہے لیکن معلوم ہی جو ہودا پی ہے جی میں دھپ توٹھی کے چھانتے آگئے یقین جانے میرے بھائیو اسی غفلہ دشگار ہے موت حق ہے اس وقت معصوم فرمین بلکہ مولا کائنات امیر المومنین فرمین او سیکم اسی کم بذکر الموت میں علی تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ موت کو زیادہ یاد کرو با اقلال غفلت انہو موت تو تھوڑے جہاں غافل بھی نہ ہوئے ہو سکتے تیری سوچ کوئی اور ہوئے کہ موت آ جاؤے تو بھی نہ کر سکتے اس وقت ہر وقت مولا فرمین کیفا غفلتوکم اما لیتا یغفلکم تسی اس موت دے کل کیوں غافل ہو جیڑی موت وڑے تو غافل نہیں موت ہر بندے دی پہشانی نہ ٹیچے وقت مقرآسی لا يستاخرنا ساتم ولا يستقدمون ایک لازہ بھی نہیں ڈھیل لگنی موت اتنی حق ہے فرمایا کفاوائزن بموتا ینتمو تو آڈے سمجھاون واسطے تو آڈ عبرت واسطے وہ مردے کافی ہیں جنہاں آپ تیار کر کے ٹھو رہندے انہاں غسل پوائے اے غسل لیتے کفن پوائے آپ اندازہ کرو بجیسے لے میت غسل میرے ہوندے پھر کفن پوائے ہوندے اوہ قیفیت نہیں ہوندی جیڑی پہلے زندگی جگوزاری ہے نہیں سرانگ دے غسل نہ اتنا مجبور کہیں کو دس نہیں سکتا فرمایا پھر کفن اوہ خالق دنظام دیکھو جی ہو جیہاں میجار آئی جی ہو جیہاں لباس پسند کردہ آئی آج نہیں آگ سکتا کہ میرے میجار مطابقے کپڑا نہیں اور میاداں وطنی خوش نصیب ہوئے جی کوئی کفن مل ہوئے چونکہ دنیا دن تے کیے انسان لے کے آیا یہ دنیا تو ظاہرن وینے صرف انسان کفر لے کے ویندے اور اس تو کچھ نصیب ہوئے جس نو کفر نہیں مل لے تے حلال دا مل لے حلال دا کفر پا کے دنیا تو ٹھو رے اس وقت فرمایا غوملو الہ قبور ایم غیرہ راکبین ذرا انہ کو اپنے گھران تے وطنہ تے ویندہ تا دیکھو اسنا وطن اے سمجھے اسی گھر اے سمجھے یہ ساڑا وطن تے گھر نہیں گھر ساڑا ہوئے جو آگے مولا فرمے دے پہن کہ جیدہ انہوں کبرستانے چاہ کے لے ویندن اے اپنی مرزی نال نہیں ویندے یہ میں کوئی سوار اپنی مرزی نال چل دے کہ کتنے آباب گھڑیاں تیتھے آئے حسن تازیت واسطے اپنی مرزی نال سواری چلائی روکے ہوں دی مرزی چلاوے ہوں دی مرزی اہستہ چلاوے اس دی مرزی تیز چلاوے اس دی مرزی لیکن جیدہ لوگان دے موندھے ہیں تے چوی کے ویندہ پہ ہی دی مرزیاں نہیں رہیا خوملو الہ قبور ایم غیرہ راکبین ان جلو فیہ غیرہ نازلین و جیتے وان کے گھار بنائیں اپنی مرزی دے گھار نہیں بنائے یہ دہی کوئی اپنا گھار بنائے دے نا اپنی مرزی دے گھار بنائے فضاء دیکھ سی ماحول دیکھ سی اور وانڈ گوانڈ دیکھ سی آیا میں ہیتھے گھار بناواں یہ فضاء مناسب ہے ماحول مناسب ہے تو بڑے سی لیکن مولہ فرمائند انہوں نے گھار بنائے گئے انہیں کل پوچھے ہی کہے نہیں انہوں نے لوفیہ غیرہ نازلین گھار بنائے گئے فرمایا جیدا فرمایے جیڑے دنیا تو ٹور گئے نا معلوم ہو دا دنیا دے آباد کرنے جنہ دا حصہ ہی کوئی جیڑے دیر رات محنت کر کر کے دیر رات مشکتہ کر کر کے ان ٹور گئے نا معلوم ہو دا دنیا تے آئے بھی کوئی نا پریشان تا نہیں ہوندے بھے معلوم ہو دا فرمان سنے جو وطن بنایا تھا اس میں انجان بن گئے جیڑے سمجھے دیں جو ساڑھے وطن ہے ساڑھے گھارے کے خیالے اسی آدھے نے ساڑھے ملک ہے ساڑھے زلہ ہے ساڑھی یونین ہے ساڑھے گھارے ساڑھے علاقے لیکن پتہ لگ دا جسے لے موت آوے اصل گھارے نائی اس سے لے پتہ لگ دا میں ساڑھے گھار ہوں دا تو یہ تھے ساروں کوئی ٹکا ہوئے ہیں آج لہذا کوئی نہیں ٹکا ہو سکتا بلکہ جتنا مہربان آیا ہے ہر بند آدھے اسنو اپنے گھار پہنچاؤں اسنو اپنے گھار پہنچاؤں اسنو اپنے گھار پہنچاؤں ہون پتہ لگ دا کہ اصل گھار نہیں اسنو اصل گھار سمجھے اس وقت میں میرے موترم کتنے سوڑے سوڑے خطبات ان مولا کائنات دے اور ساڑیاں کمزوری ہیں ان کے ایسی فکر نہیں کی تھی ایسی سوچیاں ہی نہیں فرمایا اوٹنو بما کانو یوہ شون تے جتھوان کے گھبران دے ہیں ان تے ڈر دے ہیں نا قبرستان اچھ بنجن واسطے اتھوان کے چپ کر کے وطن چپڑا ہے اوٹنو بما کانو یوہ شون اس قبرستان تو ڈر دے ہیں بندہ تیزی نال گزر ویند ہے کی خیالیں طبیعت نہیں آ دی کہ قبرستان اچھ بندہ لازہ کھڑو بنجے حانکہ عبرت واسطے قبرستان بنجنا چاہید ہے مولا کانات امیر المومنین قبرستان جو گزرے نہ آتا مولا کبران نالگل نہ کرے نین اس واسطے ساڑھے واسطے بندہ تھا یعنی موت فرمایا تور گئے اتھوان کے وطن چاہ بنایا اس واسطے میرے بھائیو موت حق ہے مولا کانات امیر المومنین شاہد فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو فرمایا اس دنیا دی قیفیت جو میں علی جاننا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ مِمَّا تَوْوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُو لَخَرَجْتْ مِلَسْوَادَاتْ تَبْقُونَ عَلَىٰ آمَالِكُمْ وَتَلْتَادِمُونَ عَلَىٰ آنفُوسِكُمْ مولا علی فرمائے دے جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے جو چیز میں علی جانتا ہوں چونکہ جیڑے ساڑھے سامنے پر دے مولا دے سامنے نہیں فرمائے جو میں علی جانتا ہوں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ مِمَّا تَوْوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُو لَخَرَجْتْ مِلَسْوَادَاتْ دوسرہ آبادیاں چھوڑ دے وا شہر چھوڑ دے وا وطن چھوڑ دے وا جنگلہ اجترونجوہ تَبْقُونَ عَلَىٰ آمَالِكُمْ اپنے آمالتے رووہا تَبْقُونَ عَلَىٰ آمَالِكُمْ تَلْتَا دِمُونَ عَلَىٰ آنفوسِكُمْ اپنے سر تے ماتم کروہا تَرَقْتُمْ عَمْوَالَكُمْ لَحَارِسَ عَلَىٰ وَلَا خَالِفَ عَلَيْهَا جیڑا دیر رات میں انتقر کر کے مال و دنیا کمارے ہو مولا فرمین نے نہیں ہے ارزاستے ہاتھے سڑ چھوڑوا کہیں دے ذمہ ہی نہ لگوا جی توانو پتہ ہوں دا جیندہ حساب کتنا مشکل ہے اس دی پیشی کتنی مشکل ہے میرے بھائیوں جس کائنات دے خالق نے انسان کو انسان بنا کے بھیجے بہت بڑی عزت عطا کی تھی اللہ انسان وَالَقَدْكَرْ عَمْنَا بَنِ عَادَمْ ہم نے اولادِ عَادَمْ کو عزت دی وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ خوش کی اور تریوں میں اس کی سواریوں کے انتظامات کیے وَرَزَقْنَا هُمِنَا تَّيِّبَاتْ پاک و پاکیزہ رزق دیا پھر قیمتی کتنا بنایا انسان انسان ذرا متوجہ ہو کے اپنی قیمت دا انتازہ کر کہ کائنات دے خالق نے انسان نے کتنا قیمتی بنایا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگرد جناب مفضل مفضل فکر فی آزائی لبعدنِ اجمع مفضل سوچ جڑ اللہ نے انسان و آزائی عطا کی فَلْيَدْعَنِ لِلْعَاج اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں خدمت کے لئے تو جو ہے کیا کہ ہاتھ نعمت ہے یا نہیں یہ ہاتھ کتنے قیمت دا ہو سی یہ کیا قیمت ہو سی یہ میں کہاں کوئی گرنہ ہی پایا بہن جاتا ہوں یہ کیا قیمت ہے کوئی اندازہ کر سکتے سارے دانا لوگ دیسی فرمو یعنی یہ ہاتھ نعمت ہے یا نہیں اس دی قیمت کیا ہے یعنی اسی اقرار کر رہے ہیں جو ہی دی قیمت اتنی زیادہ اسی داسی نہیں سکتے یہ ہے نا یقیناً اتنی قیمت ہے چونکہ اس دی قیمت اندازہ سارے کھلے سواستے نہیں جو اوپن مارکیٹنج مل دے ہی نہیں کچھ نصیب ہے جہاں کو مل گئے یعنی اس آدھ دی قیمت اسی نہیں دا شک دے فرمایا اللہ نے نعمت دیتی تجائیں اے ہاتھ عطا کی تے اس کتنے پیسے کے دے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وشہ لیس فر رجلانہ لساہی پیر دیا چلنے کے لئے پیر نعمت ان جا نہیں فرمایا والفمو والاینانہ لیل اعتداء آنکھیں دیتے دیکھنے کے لئے آنکھ نعمت ہے جا نہیں اسی قیمت کیا اسی ہے سبحان اللہ والفمو والاینانہ لیل اعتداء مو بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے میرے بندے دے شک میں جو خضا بنیے اس مو کو دیکھو جیڑا اللہ انسان دا بنایا ہے انہی سیٹیں دیکھو کبلانا اسی قیمت دا سکدے ہیں تینا آج دی تک کہیں اعتراض کیتا ہے جو انسان کوئی نہیں ہونا چاہیدہ حالانکہ ہر کاریگار انجینئر اگر ہک انجینئر کام کرے تو بھی آکے دیکھ سینا کوئی نے کوئی اعتراض کرے سی کام سونا کی دست یہ مسجد ہے نا بڑی سونی ہے پر تھوڑی جھکی رہ گئی ہے یہ میں ہوندہ جو نہیں ہوندہ یہ میں کدسہ واللہ نے جو پتہ نہیں کرنے تو آغاز کیتا حضرت آدم تو تیتنی مخلوق آئی آج نہیں تک کہیں سنائنے جو اعتراض تھی ہوئے جو انسان کوئی نہیں ہونا چاہیدہ یہ تے ناک نہیں ہونا چاہیدہ یہ تے آکھ نہیں ہونا چاہیدی یہ آکھ تے ناک دے رنگ انج نائی ہونا چاہیدہ کیفیت نائی ہونا چاہیدی ہاتھ دیاں انگلیاں انج نائی ہونا چاہیدی کیوں کوئی اعتراض کرے کیونکہ جو دنیا دے جتنے ماہر ترین انجینئر کاریگار ہوندے انہا جائیں کئی ڈھیر ہوندے جائیں ساکو خالکی دے ان دی مثل ہے ہی کوئی نا ایسا کمیس لے ہی شائع ہونا اس دی مثل آئی کوئی نا دارے رسالہ دارے حیدری اللہم صلی اللہم دیکھو مو بنا ہونٹ ریشم نما بنائیں ڈاند پتھر نما بنائیں اس دے اندر ایک زبان بنا کے رکھئے اس زبان دی قیمت کیا ہوسی ہے اور زبان تک کوئی اتنی قیمتی بنایا ہے فرماید حفاظت کریں ہر چیز نہ لو زبان دی حفاظت زیادہ کریں اور اتنا قیمتی جوہر ہے کہ ہر انسان نے زبان دے تلے چھپا چھوڑا ہے مولا کائنات امین المومن انشاءت فرمینا المر و مخبون تحت لسانے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جتنا کوئی وڑا بند ہے جتنا قاداور ہے جتنا عظیم ہے میرے بھائیوں جب تک بلے سی نہیں ان دی حقیقہ دہ پتہ نہیں لگ دا دیکھے کیا ہے جدہ بلے سی ہن پتہ لگ سی دیکھے لکمان پیا بلے دا یا شیطان پیا بلے دا یعنی زبان اللہ نے نعمہ دیتی فَالْمِدَةُ لِلْحَاظْمِ مِدَةُ بنایا عاظم کرنے کے لئے قَبَدُ لِلْتَخْلِيصِ جگر بنایا خون صاف کرنے کے لئے مفضل خالق البسر لِجُدْرِكَ الْعَلْوَان اللہ نے آکھ بنایئے جو رنگ دیکھے آکھ بنایئے رنگ دیکھنے واسطے کیا اللہ کہیں تھی درخواست آئی ساڑھی آکھ بھی ہوئے ساڑھے واسطے رنگ بھی تیار ہوئے آکھ بنایئے رنگ دیکھنے واسطے مفضل آکھ ہوئے آتے رنگ نہ ہوئے نہ آکھاں دا کوئی فائدہ نہیں رنگ ہوئے دے تے اکھاں نہ ہونا رنگ دا کوئی فائدہ نہیں فرمایے رنگ بھی ہو منہا اکھاں بھی ہو منہا لیکن روشنی نہ ہوئے نہ کوئی آکھ دا فائدہ نہ کوئی رنگ دا فائدہ سبحان اللہ فرمایے اللہ نے کان بنایا ہے آوازوں کو کیچ کرنے کے لئے کان بنایا ہے کیا کان نعمت ہے یا نہیں صرف ہی دکھا میں آواز سننا اللہ نے بنایا فرمایا کہ آواز سنیں مفضل کان ہوتے اور آوازیں نہ ہوتیں کانوں کا کوئی فائدہ نہ تھا آوازیں ہوتیں اور کان نہ ہوتے آوازوں کا کوئی فائدہ نہ تھا فرمایا کان بھی ہوتے آوازیں بھی ہوتیں لیکن وہ ہوا نہ ہوتی جو آواز کو کان تک پہنچاتی ہے نہ کوئی کان کا فائدہ تھا نہ کوئی آواز کا فائدہ آیا میرے بھائیوں جس خالق نے ہکی کا عزاد بارے اسی سارے اعتراف کی تھے کہ اسیوں دی قیمت نہیں دا شگ دے دس سوئی سارے وجود دی قیمت کتنی ہوسی اس وجود نوں بے قیمت نہ سمجھیں اللہ نے انسان بہت بڑا عزیم بڑایا بہت قیمت ہی بڑایا بلکہ نبیان دے سردار فرمایا ماں من شہن اکرم اللہ من امن آدم اللہ نے اولاد آدم تو وعد کے عزت علی مخلوق خالق کیتی بھی کوئی نہیں قیلہ یا رسول اللہ ولل ملائکہ اللہ دے رسول فرشتے محسوم مخلوق فرمایا ملائکہ تو مجبورون بے منذلتی شام سے والکمر فرشتے تو ایسے مجبور ہیں جیسے چاند اور سورج فرشتے ایسے ہیں اللہ نے فرشتہ نو اکل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں فرشتہ نو اکل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں ولبہائمہ شعوہ بلا اکل حیوانہ نو خواہش دیتی تھی اکل کوئی نہیں پریشانت نہیں ہو رہا ہے حیوانہ نو خواہد تھی اکل کوئی نہیں ابن آدم کلتا ہے ماں انسان واللہ نے نوئے چیزیں دیتی ہیں اکل بھی اتا کی تھی اور خواہش بھی اتا کی تھی اور میرے بھائیو سب نال مشکل ترین امتحان انسان دائیو ہے اتنا ملائکہ تو امتحان مشکل نہیں کیونکہ ملائکہ گناہت قدرت ہی نہیں رکھ دے ملائکہ بے امر ہی یا ملون اللہ کے امر کے پابند ملائکہ دے کوئی یعنی خواہش ہی نہیں اللہ دینا فرمانی دا ڈھانگ ہی نہیں آتا ہونہاں یعنی وہ دے کوئی پاوار ہی نہیں حیوانہ کوئی اکل کوئی نہیں حیوانہ ان جان چھڑا گئے پھس گیا انسان میں درانہ دوئے چیزیں لے کے خوشتہ ہے خواہش بھی ہے اکل بھی ہے یہ ان دوئے نعم تھا تفصیل دے بھی نہیں بڑنا چاہاں دا نبیان دا سردار فرمائے دے اگر اکل ازدی خواہش تے غالب آگئی خیر من الملائکہ یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے ملائکہ ہی نہ مقابلہ نہیں کر سکتا بھوئے جتنے عظیم مخلوق ہیں ملائکہ کیونکہ ملائکہ نے روکنہ لی طاقت کوئی نہیں انسان دے اندر ایک روکنہ لی طاقت ہے نفس سے ہمارہ ہے دوئے برابر دیا چوٹا انسان دے اندر رکھیں فجور اور تقوی دیا دوئے طاقتہ انسان دے اندر موجود ہیں کمالے ہیں جو روکنہ لی طاقت بھی ہوئے اللہ دی طاقت تو انسان نہ رکے اس بس دے ہو سب علیکہ سے بھوزہ لے فرما ان غالبت شعوت و اکلا اگر انسان کی اکل یا اندران دے خواہش اس دے اکل تے غالب آگئی شر من البہائم یہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے یہ حیوانوں سے بھی اس لئے انسان دے ٹھکانہ اسفل السافلین بھی ہے اور جنت اعلی بھی ہے انسان دے اپنی مرضی اگر اکل تو کام لے سی یقیناً کامیاب ہے یہ خواہش تو کام لے ہا ابراہ تو نہیں رہے میں ختم کر رہے ہیں یاد ہے شاید ہے کہ میں پریشان نہ کرا بہرحال میرے بھائیوں یعنی خداوند عالم نے انسانوں بہت بڑا مقام اتا کی تھا بہت بڑا کمال اتا کی تھا اور اس زندگی پھر مولا کائنات امیر المومن اشاعت فرمین کہ وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ بڑی توجہ نہ سنسو وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ کے بندو اِنَّا عَلَيْكُمْ رَشَدًا مِنْ أُنفُوسِكُمْ وَعْيُونًا مِنْ جَوَارِيْكُمْ جمرہ اللہ تعالیٰ complete جگہ تعالیٰ اللہ نے اپنے جاسوس فٹ کی تھا سننے بھائی وَعْلَمُوا عِبَادَ اِنَّا عَلَيْكُمْ رَشَدًا مِنْا فَقَوَسِكُمْ وَعْيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ یہ توانے آزا اللہ نے اپنی جاسوس فٹ کی یہ حد کی خیال ہے مولا فرما رہے ہیں اور قرآن بھی شاید ہے دیکھیں میرے بھائیو اسی دائش آپ نے آپ سمجھا کہ اسی آزاد ہیں لیکن جائیں کائنات خالق نے سن دنیا تے بھیجے پورا مضبوط نظام ہے چونکہ خود دو جانا لے ذات لقد خلق لنسان ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَا لَمَا تَوَسْوِسُ بِي نَفْشُو اور ہم انسان دے دلی خیالات بھی جاننے ہیں وَنَا نُعَقْرَو بِلَي مِنْ عَبْلِ الْوَرِيد اور ہم شہر آگ سے بھی زیادہ قریب ہیں دوسرے مقام دے بھی فرمایا یَعَيُوَ الْإِنسَان مَا غَرَّاكَ بِرَبِّ کَلْكَرِيمِ انسان کےڑی شاید دو کھا دیتا ہی میں قریب رب نُو بھول گئے اللَّذِ خَالَقَكَا فَسَوَّقَا فَعَدَلَقَا فِي اَيَّ سُورَةِ مَا شَا رَقَا بَقَا اور میرا بندہ میرے احسان دیکھتا صحیح میں تک بنایا کی تیرے سوڑنے تھے مناسب آزادی تھے سوڑنہ وجود کا دکار دیتا فرمایا بات خیال کرے نَعَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاطِبِينَ تو آزاد نہیں تیرے نَعَلْ قِرَامًا قَاطِبِينَ ہر وقت موجود یَا لَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ جو تم کرتے ہو وہ تمہارا زبد کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اے توہے فرشتے خود خالق جانا نالا فرشتے نال اور اس لحلو جیڑی تریجی مہتا ڈھیر کا واہر ساندھے ہوتے لیکن یہ جیڑے خود اپنے آزاہ انہوں نے بارے تھوڑی یہ فکر کرے اللہ جاسوس فٹ کی تن جاسوس تو ان پر تے کوئی عام لوگ نہیں ہونے جاسوس وہاں بڑیاں شخصیات ہونی ہیں جیڑے بان کے ملکان جاسوسیاں کریں نہ نہ وہ ہمیں عام لوگ نہیں ہونے یہ اللہ جیڑے تہرے ساڑے وجود اپنے جاسوس فٹ کی تن انہوں نے خاموشی تو دھوکھا نہ اٹھاویں مطلب دھوکھے جرائے بجھیں جیڑے اے بولیشن چپ پی نہ کریں جس وقت اے بولیشن یہ خیال ہے یعنی قرآن گواہ ہے چاہو قرآن پڑھو میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے کبھی گمران ہو گے یہ عظیم ہزتی ہے میرے کو الحاؤز ایک اور سر تیاس یہ تُس ہی اپنے ہاتھ تھی نہ دے دامنچ رکھے تیرے لج پال انتواک میرے کو لہ کے آسے لیکن میرے بھائیو قرآن ساڑھ گھر موجود اس کا اناد دے خالق دیکھ اپنا سسٹم تے نظام یارہم آسوم آسوم امام نو بلالے آپ بارویں نو پرد غیبت ہی بھی دیتا امتحان تو بھو گھڑ ہے نا لیکن قرآن ہر گھر موجود ہے جو قرآن آدھا یہ اہل بیت فرمین ہے جو قرآن آخری یہ اہل بیت فرمین ہے جو اہل بیت آدھا یہ قرآن آدھا جو اہل بیت آمل ہے یہ قرآن آدھا اگر میرے بھائیو اہل بیت آمل دیکھنا ہے قرآن پڑھا قرآن سمجھو اہل بیت دے ہر عمل دی قرآن تصدیق کر دے اٹھنا بہنا چلنا جو سخاوات ہے جو عمل بھی ہے چھوٹے تو چھوٹا عمل ہے یا بڑے تو بڑا عمل ہے وہ قرآن تصری ہے پھر جدہ قرآن بھی تیڑے کو موجود ہوئے گھارج تے اہل بیت آمل دیکھنا ہے یہ درہ پڑھتا سہی قرآن جو اہل بیت زندگی گزاری کی میں کردار دیکھ عمل دیکھ سیرت دیکھ پڑھتا سہی قرآن یہ قرآن وظیم کتاب ہے اور قرآن کو معمولی نہ سمجھیں میں تفسیری بنا نہیں چاہتا معمولی نہ سمجھیں جب اسے دفعہ تیندے اندر ایک بند کتاب ہے بروزِ معاشر عزیم حسیت نالا سی انبیاء حیران حسن شہداء حیران حسن ملک حیران حسن اللہ جانے عزیم حسنی کون ہے حضور دیکھولا کے نبی پوشن نبیان دیکھ سردار فرما عزیم حسنی کون ہے سرکار فرمیسے اللہ دیکھ پاک کلام ہے سجد شہر اکسی خالق فرمیسی میرا پاک کلام سرچا کے چانے ہیں یہی مفہوم بند گئے اسی باردہ میرا اللہ جنہ دنیا دیکھتے میرا عزت احترام کیتا ہے نا میں انہوں در سفارشی بڑھن کیا ہوں اور مولا کہنا دنیا جو برا خطبہ ہے کہ قرآن فَإِنَّهُ شَافِ وَمُشَفَعُونَ لوگوں قرآن شافے بھی ہے مشفہ بھی ہے قرآن دی سفارش قبول بھی ہوسی اور یہ آپ دستوں پہ جائیں دیں قرآن شفاعت کرے سی ضرور اللہ قبول کرنی ہے تو قرآن بھی ان دی سفارش کرے سی جائیں دیں تو قرآن راضی ہوسی قرآن اس دی سفارش کرے سی جانتے ہیں اہل بیت راضی ہوسی قرآن اس دی سفارش کرے سی انہوں نے بیٹھے اور میرے بھائیو قرآن سفارش کرے سی اور اہل بیت بھی اس دی سفارش کرے سی جانتے ہیں قرآن راضی ہوسی جانتے ہیں قرآن راضی ہوسی ہوتے ہیں اہل بیت راضی یقینا اس واسے قرآن یعنی خالق برویسی میرا پاک کلام تیری سفارش قبول ہے لے جا جب آیاتی جائے کہ جتنیاں قرآن دیا آیات ہنہ اتنے جنہ دے درجات ہن اکم اسی آیتاں پڑھ دا وائن تے درجات بلند ہوندہ وائن آج گھر قرآن موجود ہے اچھے کتنے یقین کردے سے غفلہ دے شکار ہیں قرآن پڑھ دا کوئی نہیں پہلی گالے پڑھ دا کوئی نہیں جب کوئی پڑھ دا تا سمجھے دا کوئی نہیں یہ تو اس عظیم کتاب دی اسمات ہے نہ میرے بھائیو کہ جس دا دیکھنا بھی عبادت ہے جس دا پڑھنا بھی عبادت ہے جن دا سننا بھی عبادت ہے پڑھنا جدی تلاوت اتنی عبادت ہے کہ حضور فرمایا جناب سلمان فارسینوں سلمان علیکہ بے قرآت القرآن سلمان قرآن ضرور پڑھا کر انہا قرآت القرآن کفارت اللہ ظنوب چونکہ قرآن دا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے امان من العذاب اللہ کے عذاب سے امان ہے جو ایک آیت کی تلاوت کرے اللہ سو شہید دا سواب عطا کرے سو شہید دا سواب عطا کرے فرمایا تنزلو تنزلو علیہ الرحمہ اللہ دی رحمت اس نے اتنازل ہوں دیئے ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے راضی عنہ مولا ہو اللہ اس نے اتنازل ہوں دا ہے فرمایا سلمان ادھا المومن اذا کارا القرآن سلمان جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْ عَوَّابَ رَامَا اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جو مومن کی زبان سے قرآن دا ایک حرف نکل دے قرآن دا ایک حرف مومن دی زبانی جو نکلے ہر حرف دے بدلے اللہ ایک فرشتہ خال کر دے جڑا قیامت تک اس کے لئے استغفار کرتا رہے اس وقت قرآن موجود اور قرآن ہر سے دس رہے قرآن تعمل کر قرآن دے جھوٹ نہ بولی کی خیال ہے لانت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر جندہ تک قرآن لانت کرے سی مصرومی راضی ہو سے قرآن دے کیمو صلاط ولا تکون من المشرقین نماز پڑھو دے مشرق نہ بڑھو کی خیال ہے قلو حلالا تیبا ولا تتبع خطوات شیطان حلال کھاؤ حرام دے لیڑے نہ بنیو اس وقت تبس میرے بھائیو یعنی جیسے قرآن گوا ہے اور بروز معاشر قرآن تیجے ساڑے گھر موجود ہے خدا رہو آپ بھی پڑھو بچے انہوں بھی پڑھو اور قرآن سمجھنے دی کوشش کرو قرآن ہی میں گھر بیٹھے ہیں سمجھ بھی نہیں یہاں تک ہیں قرآن دان دے کھول آؤں نا پوسی یہ مدارس نہیں مطلب ہے توسی تعاون کرو بچے پڑھو آپ پڑھو زندگی دی خبر کائنی کتنا دی ایسا زندہ رہنے ہزار سال بھی زندگی ہوئے میں انہیں عرض کیتے حضرت نوح علیہ السلام دی اٹھائی ہزار سال زندگی جو مشہور ہے جنہیں اٹھائی ہزار سال زندگی گزار کے نبی وط بھی آتا بیٹھے ہی میں پتہ لگ دا پیجی میں دھوپ تو ٹھوٹھی کے چھانت یہاں بیٹھے شاہ جی پنجاز ساٹھ سال دی کیا ہے شیعت ہے میرے بھائیوں اثارت پرشانیت گزریا اس وقت بس یخ رجوعنا منہ داس سران کبرانچ اٹھنے مرنے نہ مرنے دے بعد اٹھنا بھی ایسا ایمان ہے یقیناً اٹھنا ہے کیونکہ جہاں دوبارہ مات تے اٹھنے دے ایمان نہیں وہ مومت مسلمان بھی نہیں یہ اٹھنا ہے تا اٹھنا کیڑے واسطے ہیں حساب کتاب واسطے ہیں کبھلا ہر بندے دے ایمان ہے حساب کتاب کے لئے اور پھر اللہ نے اٹھائنے کوئی دیر نہیں لگنی ایک آواز آگی پورا عالم اٹھ کھڑا ہوگا مال حاضر کتاب نام آمال سامنے آ جائے گا مال حاضر کتاب ہر بندہ اپنا نام آمال دیکھ سیادہ کھڑا سی مال حاضر کتاب یہ کیسی کتاب ہے اس نے تا نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑے واجدہ معامل حاضرہ جو زندگی میں کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا جو زندگی میں کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا اس واسے مولئے بھائیو وقت میں پڑھتا پیا اس قرآن مجید یہ تفسیر ہیں اس کے بعد بندے مکہ رویسن میرے والا سلامتے ہیں یہ کم کوئی نن کی تے یہ ویٹر فرشتے لکھ دے رہے ہیں ایسے شریف آسے اس نے کو یہ کم کرنا لیا ایسے یہ جو لکھے پہیں وقت اتنے پکے تھی سن جو قسمہ اٹھائے سن فَيَحْلِفُونَ اللَّهِ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ اللہ فرمائے دے وقت این میں قسمہ اٹھائے سن جی میں دھاڑے سامنے قسمہ اٹھا جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے جی میں جھوٹیاں ڈالتا ہوں جھوٹے کے جھوٹے گواس انہوں نے دے بیٹھے ہو یہ سارا سٹم وہ بندے سمجھے سن بجی میں اتھا جان چھڑا ہوئے دیا تھے جھوٹیاں قسمہ دے جھوٹیاں قسمہ اٹھائے سن میرے اللہ صد یہ بھی کوئی نہیں کی تھا یہ بھی کوئی نہیں کی تھا فَيَحْلِفُونَ اللَّهِ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ قسمہ اٹھائیں گے میرے اللہ ہم نے یہ بھی نہیں کیا ہم نے وہ بھی نہیں کیا لیکن خالق اسے لے اپنی قدرات اظہار فرمائے سن اللہ فرمائے دا ہم زبانے بند کر دیں گے نہ بولنے والے آزاب بولنے لگ جائیں گے تکلمہ نائدیہم ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے جو کم جڑھات کیتے ہیں وہ ہاتھ نسیسی اور پیر گوائی دیسن بی ما کانو یک شبون جو قسم کرتے دوسرے مقام دے فرمائے گوائی دیں گے ان کے کان گوائی دیں گے ان کے آنکھیں گوائی دیں گا وجود سردار کوری کے اقصے ساڑے خلاف گوائی ہیں اگو قرآن دا آیت دیم مفہوم بن دا کہ تُساں سمجھے آجو اللہ پتہ ہی نہیں لگ دا جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے بس میرے بھائیوں میں شاہد دیکھے تھا انہوں زیادہ کی بلا دیں بس اتنا ضرور ہے کوشش کر کہ تیرا قیمتی وجود اس لی قدر کر میں دستان کے انسان تیرے وجود دی قیمت کیا ہے آپ انہیں آخریہ مولا قینات امیر المومنی رشاد فرمائے ہیں انسان تیرے وجود دی قیمت صرف اور صرف جنت ہے کوشش کر قسم جنت کر اس طلاوہ کامیابی دہ ہو رہا ہی کوئی نہیں جنت دے رشتے بھی اللہ نے دشن دے نوں انہ دے دروازے تھے آونا پوشی علی دے دروازے تھے آونا پوشی چالی انتا قسمو نارے والجنہ لیکن چلنا ہونی پوشی جیویں رشتے تھے علی آکھے جنت دی کوشش کر اس وقت تک قرآن کامیابی دہ دس سے آئے کہ وہاں ادخل النار جو زیان النار وہاں ادخل الجنہ فقد فاظ جو جہانم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس دین دے ہوتے خرچ ہویا دو چار جملے مسائب دے کہ بلا اندازہ کر تیرے سارے تک ساڑھے تک دین سوکھا نہیں آیا اس دین دے وہاں ڈھیر قربانیاں لگیاں نہیں پورا گھار لگیا ہے بطول دا پورا گھار لگا دو عظیم ہستیاں عالم شباب اچھ زیف ہو گئی ہیں دو عظیم ہستیاں موسم نہیں آیا ایک محمد دی دی جائے بیوی دی زندگی تھوڑی آئی لکھ ڈھیران اٹھارہ سالان دا سن اللہ اس مرحومہ دے درجات بلند فرمائے اٹھارہ سالان دا سن ہے سر دیوال سفید ہو جائے مازالت بادابیاں محسبت راس نحیفت الجسم غشی علیہ ساتن بادا ساد تھوڑے لیانا کی لٹی نظارہ جو جوانی دا موسم آئی تے زیف ہو گئے اٹھارہ سال کوئی زیفی دا موسم نہیں اٹھارہ سال کجا تے سر دیوالان دا سفید ہو جنا کجا روک اتنے ہیں شریف لوگ بیٹھے ہو آئی دی تک نہیں سنیا اتنے مسائب آئے نا حضی الہی حجل وفاتی سریعن او میرا اللہ میری زندگی مقام ہے تھک پئی او میرا اللہ میری زندگی مقام ہے تھک پئی اتنے مسائب آئے نا شرف آدھ مجمع ہے خدا شاہدے آج دی تک نہیں سنیا کہ غریب تو غریب دھید اب پیو دنیا تو ٹو رہوئے تے لوگ روان تو ہٹکان آئے ہو خدا شاہدے ہو کوئی جیڈی غریب دھی ہوئے لوگ تسلیہ دین دن لوگ تازیہ تک کر دین روئے دیا گالے جنہا ہی پرچائے ہوئے روکان آئے یا علی بطول نواکھو کوئی روان دا وقت مقرار کرے ہائے علی کائنات دا بڑا مظلوم ہے جدہ میرے آقا گھار تشریف لائے آنا تے میری سینڈ میرے آقا دی حالت رٹھی ہے پچھائیں ہسرین دا بابا کیوں رون دے ہو فرمائے حسنین دا بابا میں کتنا زندہ رہا 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 میرے کوئی جیور دے محصم رہ گئے آپ اندازہ کرو جائے بی بی دیا پسلیاں ترٹ گئی ہوں جائے بی بی دا محصن شہید پسلیاں ترٹ گئی ہوں میں کہیں وائز دے کوئی سنائے کہ ایران دے بج کوئی وائز یہ خطاب کر رہا تھا یہ جملے پڑھنے سے نا جو بی بی دیا پسلیاں ترٹ گئی ہیں مجمج بڑا کور آم ہویا تھے مجمجلس ختم ہو گئی تے ایک بندہ بیٹھا تھے وہ زیادہ بے تخاشہ رو رہے آئی اس آکے پچھا بھئی ساری مجلس ختم ہو گئی ہے تے تو اکلہ کیوں بٹھا رہا ہے اس ساکے تیڑے جملہ رہا رہا ہے کہ میں ہڈیاں تا سپیسلی ڈاکٹر ہاں میں انہوں پتہ جائے نہیں ہوں پسلیاں ترٹ گئی ہوں ساکھ انہیں اوکے ہوں میں سجینہ پتہ نہیں محمد دیدی گزر دیکھی پتہ نہیں گزر دیکھی میرے یہ اس وزنے بی بی آکے میں کتنا زندہ رہا ہے انہوں آکے دیرے دیارے زندہ رہا ساں دیں ہی روشاں رات ہی روشاں امہ سلمہ پوچھے کیفہ اسبات یا بنت رسول اللہ محمد دیدی جھٹکی میں پہنڈی بدے نے رو پہنڈ تے رو کے فرمائن امہ سلمہ اسباتو بینا کامدین و قرب امہ سلمہ میں کوئی دوندار دکھا گئے امہ سلمہ میں نے رکھا رکھا مار چڑھا ہے بی بی کیڑا رو کے فرمایا نے بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مقاہ چڑھے علی دی مظلومی مقاہ چڑھے پچھائیں نیک دیارے حسریندہ بابا میں سنائے لوگ دھوڑتے سلام نہیں پہنڈے میں سنائے لوگ دھوڑتے سلام نہیں پہنڈے رو کے میرے آقا فرمایا بطول گالی سنائے لوگ دھوڑت گئی ہے صرف نہیں جو میرے تو سلام نہیں پہنڈے میں سلام آدھا میں کچھ جواب نہیں دے کیے صدمے ہیں ان کی بلا بابے دی کبر دیا و انہوں نے اچھے بینڈ کرے لی آئی قُل لِلْمُغَيَّبِ تَحْتَ عَدْبَا کِسَرَا او میرے مِٹیاں سَوَن جَنَا لَا بَابَا سُڑنَا دھیر آل گئی ہے سُبَّتَ عَلَيَّا مَسَائِبٌ لَوَنَّا سُبَّتَ عَلَيَّا سُبَّتَ عَلَيَّا سُبَّتَ عَلَيَّا سُبَّتَ عَلَيَّا سُبَّتَ عَلَيَّا سُبَّتَ عَلَيَّا دیہاں تے آئوے نا دیراتی بڑھنجے نا وقت میرے آقا دی کبر دے انجھ لکھے وینڈ کریں دیا ہی نا جی میں مولا امام غسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ علیہ اکبر دیلہ آشتے آکے وینڈ کیتے نا جد اکبر دے کول ہے مو دے مو رکھے یا بُلَيَّا لَا دُنِّيَا بَادَكَ لَفَا اکبر دے باب جہان دے خوا کے جیدہ میری سینڈ بابے دی کبر دے آوے ہیں نا رو رو کیا دے بابا یا بابا یا بتا اللہ خیر آبادا کفر